بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اس سمیں پھر گاندربل میں پیش آیا ہے جہاں ہم نے آپ کو کل کی ڈیٹ میں ہی ایک خبر سنائی تھی کہ وادیہ کشمیر کے اندر ایک شخص نے چاکو کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس کے بعد وہ اس واقعے سے اس جگہ سے فرار ہو جاتا ہے وہاں پہ اس سمیں کی پھر سے ایک خبر آ رہی ہے کہ گاندربل کے اندر بھی دو فیملیز کے بیچ میں جگڑا ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ سامنے نکل کر کے آتا ہے کہ ایک 65 سالہ شخص کے اس کے اندر موت ہو جاتی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کچھ جائیداد کو لے کر کے پروپرٹی کو لے کر کے آپس میں جگڑا ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ سامنے نکل کر کے آتا ہے کہ اس شخص کی بعد میں لڑائی کے دوران جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے کشمیر کے ارپیجلے بہتر گھنٹو کی بات کر رہے ہیں تو کئی سارے ایسے واقعات کئی سارے ایسے معاملے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جہاں بہائی بہائی پر حملہ کر رہا ہے یا پھر اور کہیں کوئی چاکو کے ساتھ حملہ کر رہا ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بار بار وادی کے اندر پیش آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ایسا سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے کی وجہ ہے کیا ہے کیا لوگوں کے اندر اتنا بھی پیشنس نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کو جو ہے وہ برداشت کر پائیں اس سمجھ میں گاندربل کے اگر بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ماتم ایک طرف سے چھایا ہوا ہے چونکہ پچھتر سالہ ایک شخص جس کا قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ گلام حمد ہے اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں آپس میں کچھ پراپرٹی کو لے کر کے اس طرح کا کوئی جھگڑا سامنے آیا اور اس کے بعد ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر وار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس شخص کی موقع پر ہی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اس کا نزدیک ہے اسپتال پہنچایا جاتا ہے اسپتال میں جب اس کو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں علاج کے دوران یہ پایا جاتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ موت ہو چکی ہے اور اس کے بعد کشمیر کے اندر اس سمجھ ایک الگ سی کیفیت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے لگاتار ہم آپ تک یہ خبریں پہنچا رہے ہیں پچھلے چار یا پانچ دنوں سے لگاتار ایسا کوئی دن نہیں گزر رہا ہے جس دن ہم آپ تک یہ خبر نہیں پہنچا رہے ہیں وہی اگر ہم بات کریں کپوارہ کی تو کپوارہ کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ جو سامنے پیش آیا جہاں کچھ لوگوں نے ایک شخص کے اوپر چاکو کے ساتھ حملہ کیا اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں کشمیر کے اندر بھی اسی طرح سرنگر کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک نامعلوم لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ایک شخص کے اوپر چاکو کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے جائی واردات سے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات کرتی ہے لیکن ابھی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ابھی کی جو شاکنگ خبر ہم آپ خبر ہم یوں کہیں کہ جو زلہ گاندربل کی ہے وہاں سے آئی ہے وہاں پر بھی دو فیملیز کے آپس دو فیملیز کو آپس میں تو تو میں میں ہوتی ہے بحث ہوتی ہے اور نتیجہ یہ سامنے نکلتا ہے کہ ایک 65 سالہ شخص جو ہے اسے وار کیا جاتا اس کے اوپر لڑائی جھگڑے کے دوران اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے ایک اور شخص کے اوپر بھی جو حملہ کیا گیا ہے وہ زخمی حالت میں اس سمیں ہے اور اس کا بھی علاج و معالجہ جو ہے وہ ہسپتال کے اندر چل رہا ہے لیکن وادی کشمیر کے اندر یہ سب چیزیں ہو کیا رہی ہیں انہیں کنٹرول کیسے کیا جائے گا آخر کب اس پہ کدگل لگے گی کس طرح سے یہ معاشرہ جو آج کا ہمارا بنا ہوا ہے اس پہ کنٹرول ہوگا ایسے سب واقعہ جو ہے سامنے نہ آئے ایک بھائی بھائی کا نہیں نکل رہا ہے جو سوپور کے اندر واقعہ پیش آیا وہاں پر بھی اسی طرح دو بھائیوں کے بیچ میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر وار کر دیتا ہے اور اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے اور اس بھائی کی موت ہو جاتی ہے وہی گاندربل کی بھی اسی طرح کی کچھ کہانے یہ سامنے آئی ہے وہاں پر بھی دو فیملیز کو جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اپنا کچھ لینڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے پروپٹی کو لے کر کے اور وہاں کا نتیجہ بھی اسی طرح کے ہیں وہاں پچھتر پہنسٹھ سالہ گلام حمد نامی ایک شخص جو ہے جو اس دنیا فانی کو الودا کہہ گیا ہم امید کریں گے جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر کے لئے ضرور دعا کریں گے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایسی کاروائی ہونی چاہیے ایسی سزائیں ہونی چاہیے کہ جو باقی لوگ ایسا کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ نہ سوچیں وہ ایسا نہ کریں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کشمیر کے اندر جہاں پہلے آپ خبریں سنتے تھے کہ یہاں پہ آج کرفیو ہے یہاں جہالت خراب ہے کشمیر بند ہے لیکن وہاں ہم آئے روز آپ کو یہ خبر دیتے ہیں یا تو صبح قتل ہوا ہے یا پھر شام کو قتل ہوا ہے ہر دن ہم آپ کو قتل کی ہی خبریں سناتے ہیں چاہے سوپور کی بات ہو کپوارا کی بات ہو سرنگر کی بات ہو یا پھر کشمیر کے کسی اور ازلا کی بات کریں کشمیر کے کئی اور ازلا کی بات کریں یہی خبریں ہم آج تک ابھی تک ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بڑی شرمناک بڑے ہی افسوسناک واقعہ جو ہے اس وقت ہماری گھاٹی کے اندر پکڑ رہی ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ یہ جو کرائی میں اس وقت بڑھ رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر وہ کم ہو ڈرگز کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ کم ہو اور اس طرح کے واقعہ جو ہے وہ آنے والے کل میں پیش نہ آئے فیلال گاندربل کی یہ خبر تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی جہاں گلام حمد نامی شخص کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جان دے بیٹھتا ہے کیا کچھ مزید تر تفصیلات آئیں گے پولیس اس کے اوپر کیا کچھ کاروائی کرے گی افراد دکھانا کے کیا کچھ سٹیٹمنٹ آئیں گے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے پنے رہی نیوز انسائیڈ ایٹ 24-7 کے ساتھ